بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہوپس اور یولور پائنٹ تو آج ہم لوگ رسکس کریں گے اپنا جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے چپٹر 3 اسی کا ٹوپک ہے فائف کینگڈم کلاسیفکیشن اس سے پہلے ہم نے پڑھا ٹو کینگڈم کلاسیفکیشن جس کے اندر تھوڑی سنوں نے امپروفمنٹس کی جس کے بعد ٹھری کینگڈم کلاسیفکیشن سسٹم آیا اس کے بعد اس کے اندر امپروفمنٹس کی گئیں تو اس کے بعد یہ والا کلاسیفکیشن سسٹم جو ابھی تک چل رہا ہے فائف کینگڈم کلاسیفکیشن سسٹم تو اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آرگینیزمز کو کس طریقے سے ارگنائز کر کے ان کو ڈیفرنٹ گروپس کے اندر رکھ دیا گیا تو فائف کینگڈم کلاسیفکیشن بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹو مین فیلڈ ہیں کن بیسیز پر ہم نے یہ سسٹم ارگنائز کیا وہ بیسیز دو طرح کی بیسیز ہیں بنیادیں کہ کس بنیاد پر ہم ایک چیز کو ارگنائز کر رہے ہیں تو ٹو مین فیلڈ ہیں ایک ہے سیلولر ارگنائزیشن اور ایک ہے موڈ آف نیوٹریشن ہمارے پاس سیلولر سیلولر ورڈ نکلا ہے سیل سے یعنی سیل کی بحاف پہ ہم نے ارگنیزمز کو ڈیوائیڈ کیا سیلولر ارگنائزیشن کے اندر آ جاتے ہیں دو طرح کے سیلز یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر یونی سیلولر ارگنائزمز کون سے ہوتے ہیں یونی کا مطلب ہوتا ہے سنگل سیلولر سیل سے نکلا ہے تو ایسے ارگنائزمز جن کی بوڈی صرف ایک سیل سے مل کر بنی ہو اس کو ہم لوگ کیا نام دے دیتے ہیں یونی سیلولر ارگنائزمز اور دوسرے نمبر بھی یہ ہمارے پاس ملٹی سیلولر ارگنیزم ملٹی کا مطلب ہوتا ہے اور سیلولر ورڈ نکلا ہے سیل سے تو ملٹی سیلولر ارگنیزمز کونسی ارگنیزمز ایسی ارگنیزمز جن کی باڈی دیفرنٹ طرح کے سیل سے مل کر بنی ہو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو مین بیس ہے وہ ہے موڈ آف نیوٹریشن کے ان کے پوڈ حاصل کرنے کے طریقے پر ارگنیزمز کو کلاسیفائی کیا گیا اب موڈ آف نیوٹریشن دو طرح کے یا تو ارگنیزمز اپنی خوراق خود تیار کرنے کے قابل ہوں گے یا وہ اپنی خوراق کسی دوسرے سے حاصل کر رہی ہوں گے تو اسی ساتھ سے دو کیٹیکریز بنتی ہیں اوٹو ٹروس اینڈ ہیٹو ٹروس اوٹو ٹروس اوٹو کا مطلب ہوتا ہے اوٹو میٹک اور ٹروس کا مطلب ہوتا ہے فور تو ایسے ارگنیزمز ایسے لیوینگ سیلز جو اپنی خوراق خود تیار کر سکتے ہیں جیسا ہم نے پلانٹس کے حوالے سے سٹڈی کی اور ہیٹرو کہتے ہیں ڈیفرنٹ کو اور ٹروس ہوتا ہے فور تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے ارگنیزمز جو دوسروں سے اپنی خوراق حاصل کرتے ہیں جو اپنی خوراق خود تیار نہیں کر سکتے تو ایسے ارگنیزمز کو ہم لوگ پس میں لے آتے ہیں ہیٹرو ٹروس تو اب ہمارے پاس دو مین بیسیز ہیں ایک ہمارے پاس ہے موڈ آف نیوٹریشن اور دوسرا ہے سیلولر ارگنیزیشن اس کے پاس چلتے ہیں ہم لوگ اپنے فرسٹ کنگڈم کی طرف جس کا نام ہے کنگڈم مونیرہ اس میں ہم لوگ بچوں دیکھیں گے کہ کنگڈم مونیرہ کس طرح کا کنگڈم ہے اس کے اندر کس طرح کے سیلز کس طرح کی اورگنیزمز کو ہم نے پلیس کیا تو اس میں سب سے پہلے تو ہم سب اس کی کریکٹرینسٹکس میں لکھیں گے کہ یہ یونی سیلولر ارگنیزمز کا گروپ ہے اس کے اندر ایسی ارگنیزمز آئیں گے جن کے پوری بوڈی کتنے سیلز سے مل کر بنی ہوگی صرف سنگل سیلز سے مل کر بنی ہوگی یہ سیمپلیسٹ ٹائپ ہے اورگنیزیشن کی اب یونی سیلولر ارگنیزمز کون سے ہوتے ہیں ہمیشہ پروکیریوٹک پروکیریوٹک سیلز جو ہیں پروکیریوٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے تب بھی میں نے بتایا تھا پریلیس لیکچر میں پرو ور نکلا ہے پری سے پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور اور کیریوٹ کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیرز تو ایسی ارگنیزمز جن کی بوڈی کے اندر دینے جو ہے وہ سائٹو پلاس کے اندر فریلی پڑا ہوتا ہے جس کے اندر پروکیریوٹس ایسی ارگنیزم جن کی بوڈی کے اندر کوئی سپیشلائز نیوکلیرز نہیں ہوتا اب پروکیریوٹس ہمیشہ کیا ہوں گے یونی سیلولر اب اس کی ہول اورگنیزیشن جو ہے وہ ساری پروکیریوٹس کی کونسی ہوگی وہ یونی سیلولر اورگنیزیشن ہوگی اچھا سپرکس آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے پروکیریوٹس اور کہیں آپ لوگوں نے پڑا ہوگا پروکیریوٹس سیل تو ان دنوں میں کیا ڈیفرنس ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ اورگنیزمز کی بوڈی جو مین پارٹ ہے وہ کیا ہے وہ سیل ہے سیل ہی زندگی کی واحد اکائی ہے ایک بیسک یونیٹ ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پروکیریوٹس یا پروکیریوٹس سیل جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں دنوں میں اس کے بعد بچوں اس کے بعد بچوں اب منہرنس ایسی اورگنیزم جو کہ اس گروپ میں لائے کر رہے ہوں گے فور اگزیمپلز جیسے انسان جس کنٹری میں رہ رہے ہوں ان کو اسی کنٹری کی نیم سے بھی بھلایا جا سکتا ہے فور اگزیمپل انڈیا انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو ہم لوگ انڈینز کہہ دیتے ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پاکستانیز کہہ دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ایسی اورگنیزم جو کینگڈم منہرہ کے اندر آئیں گے ان اورگنیزمز کو تو ہم لوگ نام کیا دے دیں گے منہرنز کا منہرنز جو ہیں وہ کیا ہیں آر یونی سیلولر یعنی ان کی پوری باڈی اس پہ مشتمل ہوتی ہے صرف ایک سیل پہ اس کے اندر پچھو پوری ورلڈ کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو بیکٹیریہ جسٹ اولی ارگنیزمز وچھ آر پروکیلیوڈ ان کی باڈی کے اندر نیوکلیس نہیں موجود ہوتا اگر ہم لوگ بات کریں امیبہ کی تو امیبہ جو ہیں وہ یونی سیلولر ہیں اور یوکیریوٹیک ہیں یعنی جو امیبہ اس کے اندر یہ ہے تو یونی سیلولر ایک سیل سے مل کر بنے ہیں لیکن ان کے اندر ایک سپیشلائزد نیوکلیس پایا جاتا ہے جبکہ جو بیکٹیریہ ہیں سٹوڈنٹس ان کے اندر اسی قسم کا کوئی نیوکلیس نہیں پایا جا رہا ان کا جو جنیٹک مٹیریل دی این ایو گیرہ یا وہ ان کا فریلی سائیکنگلاس میں اندر وجود ہوتا ہے یہ سارا ٹوپک ہم نے اس کا introduction پڑ لیا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریہز رہتے کس طریقے سے ہیں انہوں نے خود کو کس طریقے سے adapt کیا ہوتا ہے اب بیکٹیریہز ہمارے پاس ڈیفرنٹ شکلوں میں پائے جا رہے ہیں یہ چینز میں بھی ہوتے ہیں چینز بنا کر رہتے ہیں جیسے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چینز میں بھی ڈیفرنٹ فارمز میں ہوتے ہیں تیٹرار کی فارم میں سار سینہ کی فارم میں یا بائی ویلنٹ کی فارم میں جیسے یہ ڈیائرگرام کے طرح میں آپ کو شو بھی کر دیا اچھا جو بیکٹیریہز ہمارے پاس کلسٹر گچھا بنا کر بھی رہ رہتے ہیں جب گچھا بناتے ہیں گچھے کو ہم لوگ simply کلسٹر کا نام دے دیتے ہیں اس کے علاوہ بیکٹیریہز جو ہیں وہ اپنی کلونیز بنا کر بھی رہتے ہیں جب ہم نے چیپٹر نمبر ایک پڑھا تو اس کے اندر کلونیر ارگنیزیشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا موڈ آف نیو ٹیشن جی اب ہم لوگ دیتے ہیں کہ یہ اپنی خوراق کس طرح سے حاصل کرتے ہیں کیا یہ آٹروٹروف ہے یا یہ ہیٹروٹروف ہے تو اس کو ہم لوگ دیتے ہیں کہ بیکٹیریہ اگر ہم لوگ بات کریں زیادہ تر بیکٹیریہز جو ہیں وہ ہیٹروٹروف ہیں یعنی وہ اپنی خوراق کو خود تیار نہیں کر سکتے ڈی کمپوزرز یعنی اپنی خوراق جو ہیں وہ مردہ چیزوں سے زیادہ تر حاصل کرتے ہیں ان کی توڑکھوڑ کر کے ان کے اندر جو کمپلیکسٹی ہے اس کو سمپل سبسٹانسز پر کنورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریہز ہیں سٹوڈینٹس جو کہ اوٹوٹروف کا رول پلے کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس سمپل اس کی اگزیمپل ہے سیاینو بیکٹیریہ سیاینو بیکٹیریہ یہ ایک اچھی اگزیمپل ہے اوٹوٹروف کی کیوں کیونکہ اس کے اندر کلورو فیل پایا جا رہا ہے اس کے اندر کیا چیز پائی جا رہی ہے کلورو فیل اور جب ایک سیل کے اندر کلورو فیل ہوگا تو وہ کو فوٹو سینسز کرنے کے کابی ہوگا اس کے اندر اسی وجہ سے اس کو بلو گرین الڈی کا نام بھی دیا جبتا ہے اپنے ڈیفرنٹ کلورز کی وجہ سے یہ ڈیفرنٹ طرح کی ریڈییشنز ڈیفرنٹ طرح کی پیگمنٹس کو اپنے اندر ایبزورب کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو کسی قسم کو کوئی question is it clear to all کہ ہم نے اس میں دیکھا اور اس کے اندر کون کونسی اور مجھے کیا ہوگی ان کا موڈ اور موڈ کا موڈ اور اس کا رہن سانگا ایسی جو پڑھا مجھے رہنم کینگم کو کینگم پڑھا جس کے اندر ہم نے پڑھا کیونکہ کیونکہ ہیترو کیونکہ ہیٹرو ٹوفی ہو سکتے ہیں تو اس کو پھر ہم لوگ نہ پلانٹس میں رکھ سکتے تھے نہ اس کو انیمالز میں رکھ سکتے تھے تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس کی ایک الگ کیٹاگری بنا دی جس کا نام کیا رکھا ہم نے پروٹیسٹا تو کنگنم پروٹیسٹا جو ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر الیبریٹ کریں گے وہ بیس کون سے ہوں گے جو پلانٹس لائک پروٹیسٹ ہوں گے اس کو سپرٹ کر دیں گے جو انیمالز لائک ہوں گے اس کو سپرٹ کر دیں گے اور جو ہمارے پاس پنجائی لائک ہوں گے اس کو کیا کر دیں گے اس کو ہم لوگ سپرٹ کر دیں گے اچھے بچو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے کینگم پروٹیسٹا کی کریکٹرز کیا کیا ہیں اس کے اندر جو اورگنیزم ہوں گے ان کے اندر کون کون سی حسوسیات ہوں گے تو وہ اس کے اندر آئیں گے سب سے پہلے تو وہ سنگل سنگل کیا مطلب وہ یونی سیلولر ہونے چاہیے یونی سیلولر یونی مین ایک اور سیلولر مین سیل تو ایسی اورگنیزم جن کی باڈی کتنے سیلز پر مجھت بھی ہو ایک سیل پر تو وہ اس کے اندر آئے گے اس کے اندر سیمپل ملتی سیلولر آئیں گے اب آپ سمجھے ہوگے کہ سیمپل ملتی سیلولر اکیلا ملتی سیلولر کیوں نہیں لکھ دیا کہ ملتی سیلولر کی بچو وہ دو عطان کی آگے سے ٹائپ ہیں ایک سیمپل ملتی سیلولر آئے گہنیزم اور ایک کمپیکس ملتی سیلولر آئے گہنیزم آپ ان دونوں میں فرق اس ہے وہ فرق دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی اگر ہم لوگ سیمپل ملتی سیلولر کی بات کریں اس ٹوپی کے اندر ہم لوگ سیمپل ملتی سیلولر کو دیکھیں گے next جو HOW ہم لوگ اپنے کینگم پڑیں گے اس کے اندر ہم لوگ کمپلیکس ملڈی سلولر کو دیکھ رہیں گے تو ادھر ہم لوگ سیمپل ملڈی سلولر کی کریکٹریسٹکس کو پڑھ لیتے ہیں سیمپل ملڈی سلولر ایسے ارگنزم دو نوٹ ہاف سیکس آرگنز ان کے اندر سیکس آرگنز نہیں ہوتے مل اور فیمیل ان کے اندر یہ سسٹم نہیں ہوتا اس کے بعد دو نوٹ ایمبریو دورنگ لائف سائیکل یہ اپنی پوری لائف سائیکل میں ایمبریو نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ جو پوریٹیسٹ ہے یہ فیمیل ہیں یا میل ہیں تو اس اس طریقے سے اس کے اندر سیکس آرگنز وغیرہ ڈویلپ نہیں ہوتے اس کے منظر ایمبریو بھی ڈویلپ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کے اندر کسی کسی قسم کی سیکسوال ریپروڈکشن نہیں ہوتی اب لائف سائیکل کا ذکر کیا ہم نے لائف سائیکل کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ سے اور سپرنگز کا بننا جیسا کہ ہم اس کی اگزمپلز میں پیرا میشم کو دیکھ سکتے ہیں اور یوگلینہ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے اس کے کریکٹرز کیا پڑھے سب سے پہلے تو یہ یونی سلولر ہوں گے اگر ملدی سلولر ہوئے تو وہ کونسی ٹائپ ہوگی وہ ہوگی سمپل ملدی سلولر ارگنیزم وہ اس کا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کریکٹرز ہونے چاہیے اور اس کے ابھی ہم نے اگزمپلز پڑھ لی اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے موڈ آف نیوٹیشن کی طرف کے یہ جو پروٹیسٹ ہیں ان کے کھانے پینے کا سٹائل کیا یہ کس طریقے سے اپنی فوڈ جو ہے اگر تو خود تیار کر رہے ہیں تو تب اس کا کیا وے ہے اور اگر یہ دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تب اس کا کیا وے ہے تو موڈ آف نیوٹیشن میں اگر تو یہ پلانٹ لائے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوں گے سب سے بہلے تو یہ اوٹوٹروف ہوں گے کچھ پروٹیسٹ ہیں وہ پلانٹ کی طرح دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ اوٹوٹروف ہوں گے اب اوٹوٹروف سے ہمیں کچھ چیز سمجھ آرہی ہے کہ اس کے اندر کلورو فیل موجود ہوگا جس کے موجودتے میں فوٹو سینسز کا پروسیس ہوگا اور جس سے وہ اپنی فراہ خود تیار کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اس میں الگی کی لے لیتے ہیں اگر وہ پلانٹ ہی ہوں تو اس کو ہم لوگ اٹھا کے اندر کینگ پلانٹی میں پلیس کر دیتے ہیں اگر وہ اندر ہی ہوں تو اس کو ہم لوگ اٹھا کے اندر کینگ پلیس کر دیتے ہیں لیکن اس میں آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھتے ہیں پلانٹ لائک، اینیمل لائک، فنجائل لائک اینیمل لائک اگر ہوں گے تو یہ ہیٹروڈروف ہوں گے ہیٹروڈروف جو اپنی خوراہ خود تیار نہیں کر سکتے اور یہ جو ہے اس کو ہم لوگ پھر پروٹیس نہیں اس کو ہم لوگ پروٹوزونز کا نام دے دیں گے پروٹوزونز کی کیا کیا کرکٹرسٹکس ہیں پروٹوزونز کے اندر ایک تو اچھو کلوروفیل نہیں ہوتا لیک کلوروفیل اس کا ناکہ چیز کی کمی ہوتی ہے کلوروفیل کی جس کی ویسے اس کی کرکٹرسٹک ہے ہیٹروڈروفیل لیول آف نیوٹریشن اس کے بعد اس کا ناکہ سیل بول نہیں ہوتی جبکہ پلاٹس جو ہیں ان کی سب سے مین جو ڈیفرینشییشن کرنے کا جو ایک ہمیں مین پوائنٹ پتہ ہے جس کو ہم لوگ یوز کرکے اینیمل اور پلاٹس میں ڈیفرینس کرتے ہیں اگر تو سیل بول ہے پلاٹسٹکس اور اینیمل کے اندر سیل بول نہیں ہوتی اس کا ناکہ سیل میمبرین ہوتی ہے لیکن پلاٹس کے اندر سیل میمبرین سے باہر کون سی لیئر ہوتی ہے سیل بول تو اس کے اندر نہ کلوروفیل ہے اور نہ ہی سیل بول ہے فنجائی لائک پروٹسٹ آر فنجائی لائک کچھ پروٹسٹ جو ہیں وہ فنجائی لائک یا فنجائی کی کیا کریکٹریسٹکس ہوں گی یہ جب ہم لوگ next اپنا کنگنم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ فنجائی کی کیا کریکٹریسٹکس ہیں اس کے پاس ہم لوگ کنگنم اینی ملیا پڑھیں گے اور کنگنم پلانٹی تو اس میں یہ میگ میں چیزیں ہیں جو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو بچوئیس میں سے کسی قسم کی کسی پوائنڈ سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ اس میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ باقی جو ہمارا ٹوپک ہے اس کو ہم لوگ بسکس کریں گے کل موسیقی